ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا چھائے لوگوں سے چھائے قسم کے آدمیوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کون انسان جلدی مر جاتا ہے اور کون دیر سے مرتا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت بھی پیاری ہونے والی ہے اس لیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ نے سب خیرد سے ہوئے میں بھی الحمدللہ اللہ کا لکھ لکھ شکریہ سنے خیرد سے ہوئے اگر آپ کو یہ دوں گا آپ لوگوں سے سسکر کریے گا اور میری ویڈیو کو انٹر دیں دوستو آج کی ویڈیو بہت بہت امپورٹر ہے اور بہت ابراتناک ویڈیو ہے ہمارے پیارے حضرت علی نے کیا فرمایا ہے دوستو اس ویڈیو جانے گے کہ چھے لوگوں سے کبھی بھی جھانا نکننا چاہیے کون وہ چھے لوگ ہیں یہ ہم اس ویڈیو جانے گے دوسری بات جو فرمایا ہے کون شخص ہے ایسا جو جلدی مر جائے گا یعنی کہ اس کی موت جلدی آ جائے گی کون شخص ایسا ہے اس کی موت ڈیو سے آئے گی یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو جانے گے تو ویڈیو گارن تا ضرور دیکھنا ہے دوستو بہت امپورٹر ویڈیو ہے یہ چھے لوگ کون ہیں جن سے حضرت علی نے جھانا کرنے کے لیے یعنی کہ لڑائی کرنے کے لیے منا فرمایا ہے تو آئیے بینے دیوی پہلے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں اور میرے چینل پر اگر نئے آتے ہوں جو بھی حجر چینل کو سسکرائب کر لیا کریں ویڈیو اچھی لگا کریں تو اس کو شیئر کر کے لائک کر دیا کریں کیونکہ اچھی باتیں ہم اتنا شیئر کرنے چاہیے دوستو تو چلیے بینے دیوی پہلے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں اب ویڈیو کا ہم لوگ ان تک ضرور دیکھیں گا بڑے امپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستو یہ تو چلیے دوستو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں چھے لوگوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا یعنی چھے لوگوں سے جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے نمبر ایک سردار کیونکہ دوستو جو قوم کا سردار ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ آدمی جھگڑا کرے گا تو خود ہی اپنی رسوائی اور ذلت کا سامانی کھٹا کرے گا کیونکہ سب لوگ قوم کے سردار کی ہی بات مانیں گے نمبر دو قوم کے فقیح سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا یعنی جو عالم ہے اسے اللہ نے علم کی بہت سوج بوج عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا نمبر تین بچوں کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ وہ تو بچہ ہے لیکن تم تو سمجھدار ہو اور سمجھداری سے کام لو نمبر چار عورتوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا مت کرنا چاہے وہ آپ کی عورت ہو یا کسی دوسرے کی نمبر پانچ کمینے آدمی سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ کمینہ آدمی تو خود ہی کمینہ ہے اور اس سے جھگڑا کر کے آپ بھی کمینے نہ بنو نمبر چھے بدزبان آدمی سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا گدھا اتنا بے وقوف کیوں ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کون آدمی جلدی مر جاتا ہے اور کون دیر سے ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور دستہ دب کو جھوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی اس قدھے کو اللہ نے اتنا بے وقوف کیوں بنایا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے کسی خلقت پر ظلم نہیں کیا بس یہ مخلوقات ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتی ہیں طوفان نوح سے پہلے گدھا بہت چالاک ہوا کرتا تھا جب طوفان نوح آیا تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کے نر اور مادہ کو اپنی کشتی میں پناہ تھی اور ان کی گزہ کو اپنی کشتی میں رکھا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سب جانوروں کے لیے ایک مقرر حد پر گزہ روز کے لیے رکھی تھی تاکہ جب تک یہ طوفان چلے کوئی جانور بھوک سے نہ مرے لیکن افسوس گدھا اپنی چالاکی کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی گزہ بھی چوری چوری کھا لیا کرتا تھا اور جب صبح نوح علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ گزہ کس نے کھائی تو گدھا جھوٹ بولتا تھا اور چوری کرتا تھا بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے کہ یا اللہ جو کوئی بھی یہ گزہ چوری کر کے کھاتا ہے تو اسے اتنا بے وکوف بنا کہ وہ کبھی بھی چوری نہ کر سکے اور تب سے یہ گدھا بے وکوفوں کی طرح جیتا ہے دوستو اب ہم آپ کو حضرت علی کا وہ فرمان بتاتے ہیں جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ کون آدمی جلدی مر جاتا ہے اور کون آدمی دیر سے حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے دنیاوی خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو وہ اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور بیماریوں پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے لیکن جو انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر تکلیف میں صبر نعمتوں پر شکر ادھر کرتا ہے تو وہ انسان اپنی حلاقت سے دیر تک بچا رہتا ہے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے دوستو آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتا ہے تو چلیے اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستو ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص برا وقت انسان کے غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی برا وقت بھی اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لاتا ہے وہ کیسے بعد جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی فرمانے لگے یاد رکھنا برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لئے پہچان کا آئینہ ہے جب انسان خوش حال ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے اور جب اچھا وقت آتا ہے تو انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور فرمان حضرت علی کا بتاتے ہیں جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ تین لوگ ہمیشہ دھوکہ کاتے ہیں تو وہ تین لوگ کون سے ہیں آپ دھیان سے سنیے ایک مرتبہ حضرت علی سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کی حالت نرم اور سختہ تھی اور وہ شخص رو رہا تھا حضرت علی نے جب اس شخص کو دیکھا تو قریب گئے اور فرمایا اے بندہ خدا بتاؤ کیا ہوا اس شخص نے جب حضرت امام علی کی آواز سنی تو بہت ہی عدب اور احترام سے دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عطا کیا میں نے کسی کو بھی کسی چیز سے انکار ہی نہیں کیا اور آج ایک ایسا دن آ چکا ہے ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے بہت مدد کے ضرورت تھی لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں اگر تم ان تین باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے اور اگر تم ان تین باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی اس شخص نے کہا یا علی آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ تین عادتیں کون سی ہیں یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا اگر ان تینوں میں سے ایک بھی عادت تم میں ہے تو اسے فوراً اپنے سے دور کر دو نمبر ایک اگر تم ایسا انسان بنتے ہو کہ تم عاملہ فہم نہیں ہو یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فوراً اس پر بھروسہ کرتے ہو تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو تو یاد رکنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے نمبر دو اگر تمہیں کوئی بات کہے تو تم فوراً اس پر شک کر بیٹھتے ہو یعنی تم کسی کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو یاد رکنا یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے اور تیسرا یہ وہ علامت ہے جو زمانے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ علامت ہے لالچ لالچ میں آ کر انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اے شخص یاد رکنا اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا ہے اور وہ رزق اسے تلاش کرتی ہے جب تک کہ اسے ڈھونڈ نہ لے اور دوستو اس کے بارے میں حضرت علی کا قول بھی ہے کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تو دوستو یہ تھا ہمارے ایکشن جو ہم نے دیکھا کہ حضرت علی نے جو فرمایا تھا واقعے میں بڑا عبرت والا معاملہ تھا ہے اور اس سے ہر انسان عبرت دے دوستو ہر انسان عبرت دے لالچ بہت بری بلا ہے بے انتہا بری بلا ہے اس لالچ میں آ کر اپنے بلا سرط کام کر دیتا دھوکہ دے دیتا ہے جھوٹ گول دیتا ہے مکاری کر دیتا ہے یا تکہہ تک کے مرر تکے کر دیتا ہے کسی کی جان لے لیتا ہے یہ سامنی ہے رزق آپ کا انشاءاللہ لے چاہے تو آپ کو خود دھونتا ہے جیسے کہ بندے کو اس کی موت دھونتی ہے جیسے کہ اس ویڈیوم بتائے گیا لیکن ہاں محنت کریں محنت کریں مشاقت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ضرور دے گا اور حلال رزق کھانے کی کوہش کریں خود بھی حلال رزق کھائیں اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر والے کو حلال رزق کھلائیں انشاءاللہ اس میں خوب خیر و برکت ہوگی آپ کے نسل صدر جائے گی حلال رزق ہمیشہ کھلائیں جھوٹ و مکاری چگلی قیبت کرنا یہ سب بہت بڑا گناہ ہے یہ سامن لیجی آپ تو رزق کے لیے محنت کریں مشاقت کریں اللہ سے دعا کریں رزق آپ کو انشاءاللہ میں چاہتے ہو ضرور ملے گا مایوز بالکل نہ ہو اللہ کا شکر ہر حال میں عدا کریں زیادہ آگیا تو بھی اللہ کا شکر عدا کریں کم ہے تب بھی اللہ کا شکر عدا کریں پریشانی حالات کو تب بھی اللہ کا شکر عدا کریں ہر حال میں اللہ کا شکر عدا کریں کیونکہ شکر کرنے والا اللہ بہت پسند کرتا ہوں اس کو تو امید ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اسے اگرہ ضرور لیجئے گا دوستوں ہم آپ سے ملیں گے next ویڈیو میں تب تک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ